اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ اکرام سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے مدینے میں قلعہ بن ہو کر دفاعی جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اس موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے گھوڑ سواروں کے حملے سے بچنے کے لئے خندق کھودنے کا مشورہ دیا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو ارائے پسند آئی اور دشمن سے حفاظت کے لئے مدینے کے شمالی میدان اور کھلے حصے میں خندق کھودنے کا حکم دیا اور بزادے خود نشان لگا کر ہر دس صحابہ کو کھودنے کے لئے دس دس غز زمین تقسیم فرما دی صحبہ اکرام شب و روز خندق کی کھدائی میں مصروف تھے کہ اس دوران ایک سخت چٹان آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس پر تین مرتبہ قدال ماری جس سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام ملک ایران اور یمن کی فتح کی خوشکبری سنائی غرص تین ہزار جانسار صحابہ نے چھ دن میں تقریبا تین کلومیٹر لمبی پانچ گز چوڑی اور پانچ گز گہری خندق کھود کر تیار کر دی اللہ خوب اکبر نمبر دو اللہ کی قدرت مچر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے مچر کی گزہ اللہ رب العزت نے خون کو بنایا ہے اسی لئے وہ سونڈ کو بدن میں چوبو کر خون چوستا ہے اس کو کس نے بتایا کہ کھال اور گوش کے بیچ میں کھونے یقینا یہ اس کو معلوم ہے اگر معلوم نہ ہوتا تو اس طرح آ کر نہ بیٹھتا پھر اس کی حمت و جرعت دیکھو کہ کیسی خاموشی کے ساتھ بدن پر آ کر بیٹھ جاتا ہے پھر ذرا سا شباہ ہوا تو اڑ جاتا ہے یہ ساری سوج بوج اس کو کس نے آتا کی ہے یقینا اللہ نے آتا فرمائی نمبر تین ایک فردہ کے بارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو سور بقرہ خلاصہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے تھوڑے سوڑے عذر پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے جو بندہ کھڑے رہنے کے باوجود استطاعت کے باوجود اگر فرض اور واجب نماز اگر بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوں گی اس لئے کہ قیام فرض ہے اور اگر کوئی بندہ کھڑے رہنے کی طاقت رہنے کے باوجود اگر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے فرض اور واجب کے علاوہ سنت نفل نمازیں تو نماز تو ہو جائیں گی لیکن اس کو آدھا ثواب ملیں گا نمبر چار ایک سنت کے بارے میں عشاء کی نماز میں مسنون قرآت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں وَشَّمْسِ وَزُحَاہا شریف کی روایت یعنی اوسات مفصل نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت صبح و شام کو مسجد جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو صبح و شام جب بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں ازار لٹکانے پر وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے پہلے ایک آدمی تقبر کے سبب اپنا ازار لٹکانی کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا گیا چنانچہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائیں گا ہم کو لگتا ہے کہ کتنا چھوٹا گناہ ہے کس شلوار کو ٹکنوں سے نیچے لٹکا دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی سخت وعیدیں نازل فرمائی اتنی سخت وعیدیں وارد فرمائی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ایک وعید تو یہی لے لو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک آدمی تقبر کی وجہ سے اپنے شلوار کو ٹکنوں سے نیچے لٹکاتا تھا اپنے ازار کو تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک دھستا جائیں گا کتنا چھوٹا عمل ہے کیا ملتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت اس میں کوئی لذت نہیں ہے لیکن مفتہ میں گناہ ملتا جاتا ہے اس لئے میں ان حضرات سے کہتا ہوں جو اپنے ٹکنوں سے نیچے پینڈ ہے شلوار ہے جو بھی کپڑا پینتے ہیں وہ ٹکنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں خدارہ ابھی تم کہوں گے کہ ہم تقبر کے طور پر تھوڑی لٹکاتے ہیں لیکن ظاہر ظاہر تو ہمیں یہی نظر آتا ہے نا ظاہر کے اوپر ہم عمل کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہیں کہ نصف پینڈلی یا ٹکنوں سے اوپر تک اپنے کپڑے کو شلوار یا پینڈ جو بھی کپڑا ہم پینتے ہیں اس کو لٹکایا جائے نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا ہی کو مقصد بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کا مقصد دنیا بن جائے تو اللہ اس کی معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی غربت اور محتاجگی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے اور اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہیں اور جس آدمی کا مقصد آخرت ہو تو اللہ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں اور اس کے دل کو گنی یعنی مطمئن کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر آتی ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت میں مومین و کافر کی حالت قرآن کریم اللہ رب العزت فرماتا ہے اس دن قیامت کے دن بہت سے چہرے روشن ہستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے اور بہت سے چہروں پر اس دن غرد و غبار پڑی ہوں گی اور ان پر زلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوں گی یہی لوگ منکر اور بدکار ہوں گے سور عبس اللہ ہماری حفاظت فرمائے نمبر نو طبع نبوی سے علاج عرق النساء کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عرق النساء کا علاج عربی بکری یعنی دنبے کی چکتی ہیں جسے پگلایا جائے پھر اس کے تین حصے کیے جائے اور روزانہ ایک حصہ نہار مو پیا جائے ابن ماجہ عرق النساء یہ ایسی بیماری ہے جو مردوں کو بھی ہوتی ہیں اور عورتوں کو بھی ہوتی ہیں زیادہ تر عورتوں کو ہوتی ہیں یہ بیماری جیسے کمر سے نیچے اس کا درد شروع ہوتا ہے اور اس کا درد کول ہو کے اندر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے جس کا اٹھنا بٹھنا اور چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے زبان میں اس کو لنگڑی بیماری کہتے ہیں لنگڑی بیماری تو ویٹیمن سی کے کمی کی وجہ سے اگر مردوں کے اندر بیماری ہے تو خون کی کمی چڑچڑا پن ویٹیمن سی کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری آ جاتی ہے اس کا علاج کرنا چاہیے عورتوں کے اندر بھی بیماری زیادہ ہوتی ہے عورتوں کو بھی اس کا علاج کرنا چاہیے ہر وقت تک خاموش رہنا پریشان رہنا ٹینشن میں رہنا یہ بیماری یہ حرکتوں کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے کمر میں دردہ شروع ہو جاتا ہے کولوں میں دردہ شروع ہو جاتا ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ ہر وقت تک خوشحال رہے اور مردوں کو بھی چاہیے کہ چڑچڑا ہٹ اپنے مزاج سے نکال دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت رہی ہے لحاما زحاکا ہر وقت مسکراتے تھے خوش رہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے ہسپیڈلوں میں بہت سارے علاج ہیں عوردگ بھی ہے ہومیپیٹگ بھی ہے یہ علاج اللہ کے رسول نے بتایا ہوا ہے کہ دمبے کے جو چکتی آتی ہے تو اس دمبے کے چکتی کو پگلائے جائے اور اس تین دن تک اس کا سوپ پیا جائے نمبر دس قرآن کریم کی نصیحت قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اپنے اعمال کو برباد نہ کرو سور محمد اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے